اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَ تَحْيُوا صَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا آيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ محمد وعلى آلہ وصحابه وبارک وسلم اللہ تعالیٰ کا بین تحفت دو کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدد پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر انار ہوا ہے الحمدللہ یہ فخر اشکی انبیاء نکلا وزید برائے کرم ہوا کے لدن قرآن جیسی نمیت سے عبستہ فرمایا اولیاء اللہ کے داما سے عبستہ فرمایا اور تشرید ایمان کے لئے ہمیں یہاں جمع فرمایا اللہ تعالیٰ کی مدد سے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے اولیاء اللہ کے ولایت کے فیضان سے انشاءاللہ آج اخیدہ کو سمجھنے کی کوشت ہے اخیدہ کیا ہے اخیدہ درست ہو جائے تو کیا ہوتا ہے اور اخیدہ درست نہ ہو تو کیا پرابلم ساتھ ہے اخیدہ کے معنی کیا ہے اخیدہ کے معنی اولیاء اللہ فرماتے ہیں گڑ جوڑ پیدا کرنا گلفی دار اس کی ایکزامپل یہ ہے کہ دو تاگے ہیں دو تاگے کو ملانا ہے تو کیا کرتے ویڈلنگ کرتے دو تاگے کو تاگے ملانا ہے آگ لگا کے ملانے اس کو گھیٹی دار اجس کو دونوں تاگوں کو ملانے کا جو پروسس ہے اس کو کیا بولتے گھیٹی دار یہ اخیدہ ہے اخیدہ ہمانے گلفی دارنا گڑ جوڑ پیدا کرنا دو ڈیفرینڈ ذاتوں کو ملانا تو دو تاگوں کو ملانے کے لیے آگ نہیں لگا جاتی ویلڈنگ نہیں کیا جاتا گھیٹی ڈالتے ہیں اب دو لوہے کے پیسے سے دو لوہے کے پیسے کو گھیٹی ڈالیں گے دو لوہے کے پیسے کو گھیٹی نہیں ڈالتے ہیں اس کو کیا کرنا ہے ملانا ہے تو ویلڈنگ کرنا اور ایک غیر مردے اور غیر عورت ہیں ان دونوں میں رشتہ خیام کرنا ہے اقیدہ ہیں رشتہ خیام کرنا ہے گھر جوڑ پیدا کرنا ہے غیر مردے غیر عورتے ہیں ان لوگوں میں رشتہ خیام کرنا ہے تو کیا کرنا ہے نکاح وہاں پر وہاں پر گھیٹی نہ دالتے وہاں مئ essے نکہ تو نکا سے کیا ہوتا ہے ان دونوں کا رشتہ خائم ہوتا ہے تاگھے کو تاگھے سے ملانے کیلئے گڑ جوڑ پیدا کرنے کے لئے گھیٹی ڈالیں لوہے سے لوہے کو ملانے کیلئے ویلڈنگ کریں ایک غیر مردے غیر عورتیں ان کے اندر رشتہ خائم کرنے کے لئے نکہ اب رب تعالیٰ سے یہ بندے بھاگے وے انسان رب تعالیٰ سے دور ہے تو رب تعالیٰ سے بندوں کا رابطہ کرنے کے لیے کیا چاہیے ہر چیز کا لیے الگ الگ میتھڈ ہے اقیدہ اور رشتہ خیام کرنے کا پروسس الگ ہے اب رب تعالیٰ سے بندے دور ہیں بھاگے ہوئے رب تعالیٰ سے دور ہو چکے ہیں رب تعالیٰ کے منشاہ کو بھولا چکے ہیں پیدا ہونے کے مقصد کو بھولا چکے ہیں اب ان کو ملانا ہے اب ان میں گڑ جوڑ پیدا کرنا ہے ان میں اقیدہ اسٹیابلش کرنا ہے ان میں رشتہ خائم کرنا ہے تو وہ کیسا ہوگا اس کا ذریعہ کیا ہے اس کا ذریعہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اور بندے میں جو رب تھے نا وہ خائم ہو ہمارے گھیٹیاں بڑے سٹرونگ تھے تاکہ کہ گھیٹیاں مارے تو گھیٹی نہیں تڑتی تاکہ تڑی جاتا گھیٹی بڑی سٹرونگ ہوتے ویلڈنگ اتنی اچھی کرتے بارش سے وہ لوہا خراب ہو جاتا ویلڈنگ بڑی اچھی کرتے نکاح بھی کیسا ہے نکاح بھی اچھا ایک بار بولے نکاح جو ہے نا اجابہ خبول ایک بار ہوا تضمیح لے کرنا ہے بیٹے دونوں دولا دولیں بیٹے کبھی دے کر روز سو مرتبہ کریں گے خبول کریں خبول کریں دس سو مرتبہ ایک بار بولے زندگی پر تو کتھنا اچھا لیں کے چل رہے ہیں ایک بار بولے مگر رب تعالیٰ کے ساتھ جو عقیدہ ہے اتنا بودہ ہے اب کیسا ہے جو ایک یہ انگلی کو یہ انگلی سے ملانا ہوا کیا تھا یہ سراغ ہے اگر اس کو ایسا ملائے تو سراغ ہو گیا رب تعالی کے ساتھ ہوا اپنا ایسا ہے کوئی بھی دھکا رکھا تو کبھی بھی نہیں گلاتی ہلا کہ ایک انگلی سے انگلی کو ملائے تو سراغ ہو گائے دونوں انگلیوں سے ملائے تو اور سراغ ہو گیا اگر ایک اس کو پڑھنا ماننا جاننا دیکھنا اس پر عمل کرنا جتنا آگے بڑھیں گے اتنا رب تعالیٰ سے رشتہ شروع ہوگا دنیا میں آپ نے ہر چیز کے ساتھ گرجوڑ پیدا کرنے آگے رب تعالیٰ کے ساتھ گرجوڑ پیدا کرنے نہیں آگے کرنا بھی نہیں چاہتے کرنا چاہتے جو بندہ کام کرنا چاہتا ہے جو بندہ کنا چاہتا ہے وہ گر گزرتا ہے وہ پا لیتا ہے رب تعالیٰ سے رشتہ جوڑنے کیلئے کیا چاہیے علم لا الہ الا اللہ چاہیے علم لا الہ الا اللہ چاہیے تو صحیح طریقے سے مانے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر جانے گا پھر دیکھے گا پھر عمل کرے گا پھر رب تعالیٰ سے رشتہ خائم ہو جائے گا کیا رشتہ خائم ہوگا رم تعالیٰ کے ساتھ کیا رشتہ خائم ہوگا اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے یہ کیا بن جائے گا حاجت من بن جائے گا اب یہ حاجت من کس کے سامنے بنے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے بنے گا اور اللہ تعالیٰ کو کیا مان لے گا جب میہ بیوی کا رشتہ ہو گیا تو ایک لڑکی لڑکا کا رشتہ ہو گیا نکا ہو گیا تو کیا ایک بیوی ہو گیا اس کیوں شہر ہو گیا ہو یہاں پر جب لائلہ اللہ سے بندہ رشتہ خائم کر لیتا ہے تو بھی کیا رشتہ بنتا ہے اللہ حاجت رواہ ہو جاتا ہے اس کے لیے اللہ ہی حاجت رواہ ہوتا ہے اور یہ حاجت مند ہو جاتا ہے اللہ اس کے لیے رب ہو جاتا ہے اور یہ مغروب ہو جاتا ہے اللہ پاننے والا یہ پننے والا ہو جاتا ہے اللہ رازق ہوتا ہے تو یہ مرضوخ ہو جاتا ہے اللہ مالک ہوتا ہے تو یہ محتاج ہوتا ہے اللہ غنی ہو جاتا ہے فقیر ہو جاتا ہے اللہ کا فقیر ہوتا ہے اللہ کو غنی سمجھتا ہے اب نکاح ہو گیا تو گھر میں کوئی ضرورت پڑی نمک کی ضرورت پڑی نمک کیا ہے ویلی کچھ بھی نہیں ہے چھوٹی ہوٹی نمک پالی ارے تم کیا لاتے تھی بازو والے سے لی لی تھی چلو بازو والا چھوڑے تیل کم پڑ گیا ارے تمہارے تم سوسا تیل تھرٹلاس تیلز لارہے ہمارے بابا اچھا گلا دے تھی فون کر کے مانتی وہاں سے تیل اچھا تیل لے کیا بابا تھرٹلاس لارہے کیا بولتا بولتی کمی تو بات کیا ہے عقیدہ ہو گیا نکاح ہو گیا کیسا نبھا کے چلنا محلوم ہے مگر اللہ تعالیٰ سے عقیدہ کیا بھی نہیں نہ نبھانا پتا ہے اب اس کی مثال دیکھنے ایک واقعہ سمجھتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب اللہ تعالیٰ سے عقیدہ اچھا ہوگا تو کیا ہوگا اچھا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا اس کی مثالیں واقعہ سے سمجھنے کی کوشش کرتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام خوران میں واقعہ سورہ معاہدہ میں یہ واقعہ ہوئے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہہ اللہ تعالیٰ دسترخان اتار دسترخان اتارنے کے لئے تو اللہ تعالیٰ نے دسترخان اتارا دسترخان اتارا دسترخان میں کیا کیا آیا زبادہ سے ہے بھوک لگی تو یاد آتا دستہ خان میں کیا ہے مچھلی ہے بھونیوی مچھلی ہے روٹیاں ہیں سبزیاں بھی ہے ویجیٹرین کے لیے بھی تھا ویجیٹرین کے لیے سبزیاں بھی آ پھر ہانی شہد ہے پھر زیتون ہے پھر بھنا ہوا گوشت ہے پورا ڈش آ گیا یہ دستہ خان اللہ تعالیٰ ہوتا ہے لوگوں نے پوچھا یہ جنت کا کسا ہے یہ جنت کا ہے جنت کی طرف سے آیا ہے جنت میں سے آیا ہے تو حضرت علیہ السلام علیہ جنت سے آیا ہے نہ زمین سے آیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی خدرت سے آیا ہے اب دستہ خان پہ ابو اسی علیہ السلام نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کر کے کھاؤ اور یہ جو مومنوں کے لیے اچھا آخیدہ رکھنے والوں کے لیے اس کا کھانا مبارک ہوگا برکت ہوگا اور جو اچھا آخیدہ نہیں رکھیں گے یعنی منکرین منکرین اس دستہ خان سے نقصان اٹھائیں گے دستہ خان آیا ایمان والے کھائیں گے تو فیدہ ہوگا بیمان کھائیں گے تو نقصان اٹھائیں گے اب کیا نقصان ہوا کیا فیدہ ہو آپ دیکھیں اب جو جو ایمان والے تھے اسے جو کھاتے تو جو بیماریاں تھے سمام بیماریاں دور ہو جاتے اور ایمان والے کھاتے ہیں غریب ہوتے غریب ایمان والے تھے اور لوگ فخیر تھے اس دستہ خان سے کھانے کے بات غنی ہو جاتے اللہ تعالیٰ کو ماہ لٹا آئے دستر خان کتے دن تک آیا روز آتا پھر چلا جاتا روز آتا چلا جاتا اور اللہ نے حکم دیا اٹھا کے جنہے رکھنا جو کھانا ہے دستر بیٹھ کے کھا لینا کل کے لیے رکھ لیں گے بلکے نہیں کل پھر آتا نیا فریشہ تھا اٹھا کے جنہے رکھنا جتا کھا سکتے دستر بیٹھ کے کھا لینا دستر خان خود ہی چلا جاتا دوسرے دن پھر آتا چالیس دن دستر خان آ رہا اللہ تعالیٰ کچھ دین کے بعد اللہ تعالیٰ حکم دی یہ جتنے امیر لوگ ہیں نا غنی لوگ ان کو دستر خان پہ آنے کی ضرورت نہیں صرف غریب لوگ ہیں اے لوگ امیر آئے ہیں کئی ضرورت ان کو اللہ تعالیٰ منع کر دی صرف غریبوں کو جو دعوت ہیں صرف غریب بیٹھ کے کھائیں گے اللہ تعالیٰ نے وحی بھیج دی جب یہ وحی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سنائی اب برا شروع ہو گیا دیکھو ان کے لئے یہ منکرین تھے یہ بیمان لوگ تھے ان کا خدہ سہینہ تھا جب یہ وحی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سنائی جو منکرین تھے جن کے اندر بیمانی تھی انہوں نے بولا یہ کیا بات ہوئی اب اللہ کی بات پر اپنی بات رکھرا اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی بات پر اپنی بات رکھرا اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہے اللہ کے حکم پر سبر نہیں کر رہا نہیں کھاؤ تو سبر کر لینا نا پیسے مل گئے سب مل گئے امیر ہو گئے ابھی کیا ضرورت ہے غریبوں کو کھانے دو غریب کھائیں گے تو امیر ہوں گے ان کو فیدہ ہوگا ان والا یہ سب بیکار وعدہ ہیں یہ جادو ہے والکہ والے کتنے لوگ تھے والا تین سو تیس لوگ تھے پورے نہیں تھے تین سو تیس ایسے بیمان تھے منکرین تھے انہوں نے والا یہ تو جادو ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے لوگوں کو ان کو نہیں ملا نا ان کو نہیں ملا تو یہ بیکار ہیں جب تو بیٹھ کے کھائے جب روک دی گئے تو وہ لے کہ یہ تو جادو ہے تو بیکار ہے جادو کا مسئلہ ہے اب لوگ جادو اگر آپ بول کے چلے کے گھروں میں لات میں سوئے اپنے بی بچوں کے ساتھ جب صبح اٹھے تو سور بن گئے لوگ خران ہے واقع ہے سور مہائدہ اللہ تعالی نے ان کو سور بنا دیئے کیا مخالفت کی اللہ کے حکم کی مخالفت کی کیونکہ ان کے اندر کیا تھا بیمانی تھی اخیدہ صحیح نے تھا تو اخیدہ صحیح نہیں ہوتا ہے تب بندہ کیا کرتا ہے اللہ کے حکم کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے تو مخالفت کرنا ہے بیمانی کی دلیل ہی ہے اخیدہ صحیح نہیں ہونے کی دلیل ہی ہے اگر گڑجور اچھا رہے گا گڑجور جتنا اچھا رہے گا اتنی جو نا فرما برداری رہے گی اتنی موافقت ہوگی جتنا گڑجو اور خراب ہوگا اتنی مخالفت ہوگی اب مخالفت کیا ہوئی کہ انہوں نے بولا یہ تو جادو ہے یہ سو بیکار چیزیں ہیں جادو ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سور بنا دی اب گھر میں اٹھے ان کے بھی بچے نہیں بنے یہ لوگ بنے خالی بھی بچے اچھے سلامت ہیں جو یہ انکار کرے یہ لوگ سور بن گئے اب سور بن کے گندگی کھا رہے ہیں ادھر بھاگ رہے ہیں ادھر بھاگ رہے ہیں ان کے نام لے کے بلائے تو آتے تھے انہیسا علیہ السلام کے بات جو سور بن کے تھے ان کے نام لے کے بلائے تو انہیسا علیہ السلام آتے تھے تین دن گندگی کھاتے ہوئے پھرے پھرے چوتے دن تڑپ تڑپ کر ضلیل ہو کر روتے ہوئے مر گئے چوتے دن تڑپ تڑپ کر ضلیل ہو کر اب امت محمدیہ پر اس طرح کے عذاب تو نہیں آئیں گے اب یہ جو اخیدہ صحیح نہیں ہے اور یہ جو مخالفت ہے اب سور تو نہیں بنیں گے مگر سور کی خصلت ہمارے اندر آگئی بڑا عذاب نہیں آئے گا چھوٹا عذاب آئے گا سور کی خصلت کیا ہے بے حیائی کرنا بے حیائی کرنا گندگی کرنا تو جتی گندگی پھیلارہے ہیں اپن سماج میں اپنی زندگی میں اور جتی بے حیائی کر رہے ہیں یہ سور کی عادت ہے اور اس کی جو سورپن کہتے ہیں یہ سورپن ہمارے اندر آگیا اگر جو بے حیائی کر رہے ہیں یہ کیوں آیا عقیدہ غراب ہونے کی وجہ سے مخالفت کیا اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو سور تو نہیں بنے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے وَمَا أَرْسَلْنَا قَائِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ تو سور تو نہیں بنے بظاہر مگر سور کی خصلت ہمارے اندر آئے بے حیائی جو ہے اور جو گندگی پھیلانا ہے گندگی کھانا ہے گندگی کے ساتھ رہنا ہے گندگی میں رہنا ہے یہ کیا ہے سور پانے یہ تو اگر ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے بے حیائی کے کام کر رہے ہیں مرد ہو یا عورت اور گندے کام اگر ہم کر رہے ہیں تو یہ سور پن ہمارے اندر آ گیا یہ اللہ کا عذاب ہے مگر یہاں پر توبہ کرنے کا موقع ہے وہاں توبہ کرنے کا موقع نہیں ملا سور بن گئے تو عذاب آ گیا اب عذاب آنے کے بعد توبہ کا موقع نہیں ہے مگر امت محمدیہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ توبہ کرنے کا موقع ہے موت آنے سے پہلے تک توبہ کر سکتے ہیں تو ابھی ہماری زندگی کو ہم خود دیکھیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں اگر ہم بے حیائی کے کام کر رہے ہیں اور جو انا گندگی کے کام کر رہے ہیں تو وہ سوہ ارپن ہمارے اندر ہیں وہ اس لئے آیا اخیدہ صحیح نے تھا اور ہم نے مخالفت کیا اللہ تعالیٰ کی اب عیسی علیہ السلام کو لے گی عیسی علیہ السلام کا اخیدہ کیا ہے عیسی علیہ السلام کا اخیدہ کس سے ہمارے آخا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا اخیدہ ہے حالانکہ عیسی علیہ السلام اللہ کے رسول ہے کتاب آئی ہے آپ کے انجیل آپ کے پاس آئی ہے کتاب ہے آپ کے پاس شریعت ہے رسول ہے مگر آپ کا اخیدہ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عیسی علیہ السلام تقریر فرمارے ہیں اپنی قوم کو خطاب کرتا ایک بڑھیا اٹھ کے بولی اے عیسیٰ علیہ السلام آپ کے جیسا کوئی نہیں ہو سکتا آپ کے جیسا اچھا کوئی نہیں ہو سکتا اور آپ کی والدہ کی طرح کوئی والدہ نہیں ہو سکتا عیسیٰ علیہ السلام رونے لے عیسیٰ علیہ السلام روتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ میری والدہ سے بھی اچھی ایک والدہ آنے والی ہے جن کا نام ہوگا حضرت سیدنا آمنا رضی اللہ اور میرے سے اچھا بیٹا ان کی گود میں ہوگا جن کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام ہوگا اور میں ان کے جوتوں میں اپنا مقام تلاش کرتا ہوں ان کے نالین میں اپنا مقام تلاش کرتا ہوں یہ کون فرمارے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو بتا رہے ہیں اگر مجھے ان کے نالین مبارک کے تسمع یعنی جوتے کی ڈوریاں نالین کے نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کے نالین مبارک کے تسمع باننے کا موقع مل جائے تو عیسیٰ یہ سمجھے گا کہ عیسیٰ کی میراج ہو گئی دیکھا ہوں کیا آخیدہ ہے آپ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ آخیدہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام سے اور آج کا جاہل ملہ پتہ نہیں کیا کیا وہ لیتا نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کو مزید میں بیٹھ کے روٹ پہ بیٹھ کے عیسیٰ علیہ السلام کا مقام کیا ہے یہ مقام رکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کی غلامی کو پسند فرما رہے ہیں یہ مقام بتا رہے ہیں یہ میرا آخیدہ بتا رہے ہیں اب آخیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام سے خراب ہوگا تو کیا ہوگا ہے اس کو اس کو نقصان ہوگا ہے اللہ کا نقصان نہیں ہوتا رسول اللہ صلی اللہ کا نقصان نہیں ہوتا اللہ اللہ کے رسول کا کوئی نقصان نہیں ہوتا اس کا نقصان اس کے اندر کیا آئے گی اس کے اندر سورپن آئے گا وہ اللہ کا عذاب ہے اب یہ لوگوں کے سامے تو بڑا اچھا ہے ٹوپی کرتا بہا جھبا عبا پینٹے بھر رہا تبلیغ بھی کر رہا دین کا کام بھی کر رہا مدد سے بھی چلا رہا جماعتہ بھی چلا رہا سب کر رہا مگر کمرے میں بیٹھ کے کیا کر رہا یہ جانتا ہے اکیلے میں اس کی تنہائی کیسا ہے اس کی تنہائی پاک ہے اس کی تنہائی صاف ہے اس کی تنہائی کیسی ہے اس کو پتا ہے اپنی تنہائی کو خود دیکھیں اکیلے میں حضور غوصص سخلین رضی اللہ تعالیٰ دھرماتے ہیں جس کی تنہائی اچھی ہو گئی اس کا ظاہر خود ہی اچھا ہو جائے کیونکہ تنہائی اچھی ہو نا تنہائی میں اکیلہ ہوتا ہے کوئی نہیں ہے موبائل میں بیٹھے وائے تنہائی میں کوئی نہیں دیکھ رہا اب کیا کام کر رہا ہے اس کو وانو تو یہ اپنا جائزہ خود لے کسی کو پوچھنے کی ضرورت ہے اپنا جائزہ خود اب ایک اور مثال سمجھ دیکھیں خوران سے سورہ کہف میں اصحابہ کہف کا واقعہ ہے یہ کون لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ان کا آخیدہ اچھا دا اللہ تعالیٰ سے ان کا آخیدہ اچھا دا اور یہ کون ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مومنین ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے امت کے ایمان والے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے امتی ہیں دکیانوس بادشاہ کا دور تھا دکیانوس ان کیا کرتا تھا بھتوں کی پوجا کراتا تھا سب کو بھتوں کی بادت کرتا تھا اور یہ جو اصحابِ کہب سورہ کہب میں جو واقعہ ہے اصحابِ کہب درباری تھے اچھی پوزیشن پہ تھے دکیانوس کے جو انا دربار میں اچھی پوزیشن تھی اچھی جوب تھی ان کی اچھی سیلری بھی تھی اچھی جوب ہے دربار میں اچھی سیلری ہے مگر ایمان لائے اب ان سب سے قرارا تو اس سے بچنے کے لیے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے دربار سے شہر سے بھاگی وہاں سے نکل رہے اب جیسے ہی وہاں سے نکلی رات میں ایک کتا پچھے آ گیا کتا جو ہے نا پچھے آ رہا پھلے ہم لوگ بڑی اس سے نکر رہے ہیں اب سارے ملک میں کفر چر رہا ہے شر چر رہا ہے ہم چند لوگ ایمان والے ہیں اور ہم بچنا چاہ رہے ہیں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے انہوں کیا کرے دکیہ نوکری چھوڑ دیئے جب ایمان کی بار تو ایمان کو بچانے تھا ایمان سے نکل گئے کتا پچھے آ گیا اب یہ لوگ پتھر مارے کتے کو بھگا دیں پتھر مارے تو کتا بھاگ جاتا پتھر مارے کتا بھاگ رہا نہیں کتا دونوں پیر اٹھا کے اللہ سے دعا کرا سامنے کے جو دونوں ہاتھ سمجھے اپنے دونوں سامنے کے جو ہاتھ اٹھا کے پیر اٹھا کے دعا کرا اللہ تارے نے کتے کو زمان دی کتا کہتا ہے کہ اے اصحابِ قیب میں بھوکنے والا کتا نہیں ہوں میں آپ سے محبت کرنے والا پتھ میں آپ کی حفاظت کے لئے آ رہا ہوں میں کسی کو اطلع دینے کے لئے نہیں آ رہا ہوں میں آپ کے ساتھ آنا چاہتا ہوں میں آپ سے محبت کرتا ہوں جب یہ کلام انہوں نے سنا اب کتے کو جوہنا لے لے کے ساتھ جا رہا ہے اور خرآن میں سورہ قیب میں اللہ تعالیٰ نے کتے کے بیٹھنے کے طریقے کو بتایا کہ کتا جوہنا غار کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں کتے کے بیٹھنے کا طریقہ قرآن میں وہ پڑھے تو سواب ہے قرآن پڑھے تو سواب ہے نا کتا کیسا بیٹھے ہوئے اس کی سٹنگ پوزیشن کو بتایا اللہ تعالیٰ قرآن کہ کس طرح سے سٹنگ پوزیشن ہے اس کی تو کتے کی سٹنگ پوزیشن سے ہمیں کیا ہدایت ملتی قرآن ہے قرآن ہدایت ہے اللہ تعالیٰ اس کتے کی سٹنگ پوزیشن بتایا یہ بتایا جس کا اخیدہ اللہ تعالیٰ سے اچھا ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا ہو جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارسین سے بھی اچھا رہتا ہے اور جس کا اخیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارسین سے اچھا ہوتا ہے اگر وہ کتا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے اور اس کے بیٹھنے کے طریقے کو بتاتا ہے حالانکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارسین نہیں ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے وارسین ہے تو اصحاب قیب عیسیٰ علیہ السلام کے وارسین ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کا آخیتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا ہے کہ جوتے کے تسمیں باندنے کا موقع مل جائے تو میں سمجھوں کہ عیسیٰ کی میراج ہو گئی یہ آپ نے خود کا یہ آپ کا ارشاد ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولیاء کا کیا مقام ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ کو چاہنے والوں کا کیا مقام ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے وارسین کو چاہنے والوں سے بھی محبت کرتے یہ بتایا کہ کتے کو بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کتہ ہے مگر نسبت سے کتہ ہے ذات سے کتہ ہے مگر محبت اولیہ سے کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر خورانے رکھ دیئے کہ کتہ اس طرح سے بیٹھا ہوا ہے اس کی سٹنگ پوزیشن بتا رہے ہیں آپ لوگ غار میں جلے گئے دکیانیوز کو معلوم ہوا کہ اصحابے کہو یہاں سے نکل کے اس غار میں گئے دکیانیوز آیا اور بھیجا لوگوں کو کہ دیوار لگا دو سامنے سے تاکہ ان کی خبر اندر بن جائے جو لوگ میرے سے بھانگتے تو دیوار جو ہے نا غار کے کنارے دیوار اٹھا جو دیوار اٹھانے والے تھے وہ ایک ایمان والے تھے انہوں نے ایمان شبایا دا انہوں نے کیا یہ تختی بنائی تختی بنائی یہ ڈیٹ ہے اس پہ ہم دیوار اٹھا رہے ہیں یہ دکیانیوز بادشاہ نے یہ کام کیا اصحابے قیب یہ یہ ہے ان کے یہ یہ نام ہیں ایک تختی جو ہے نا دیوار میں لگا دی نیچے اور ایک شاہی محل میں کہیں چھپا دی دو تختی بنا دی انہوں نے بنا کے دیوار اٹھا دی اب یہ کون لوگ ہیں ان کا اخیدہ اللہ سے اچھا ہے تو یہ لوگ وہاں سے نکلے کوشش کریں اب کیا کیا چیزیں ہونی دیکھیں ان کا واقعہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی نوٹ کر دی امت محمدیہ کی ہدایت کے لیے کیسے ایمان والے کیسے اخیدہ ہے حالانکہ کتنے سال پرانا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی امتی ہے وہاں پر بھی فیدہ ہوا وہاں پر کیا فیدہ ہو وہ دیکھیں وہ تو اس نے دکیانیوز لگا دیا اب وہ ان سمجھا کہ ان کی خبر بن گئی مگر اللہ تعالیٰ ان کی پروریش کر رہے جو اخیدہ اللہ سے اچھا رکھ لیتے ہیں غار میں اللہ تعالیٰ ان کی پروریش کر رہے کتنے سال سوئے تین سو سال سے زیادہ سوئے ہو لو کتنے تین سو سال سے زیادہ سوئے نہ ان کی عمر بڑی نہ ان کی داڑی بڑی نہ ان کی داڑی یا ان کے بال سفید ہوئے وہ جیسا سوئے تھے وہیسی اٹھے آپس میں جب اٹھے تو انہوں نے کہا کہ کتنی در سوئے وہ� 누가 ایک رات یا ایک دن یا اس سے بھی کم مثلا ایک رات سوئے یا ایک دن سوئے یا اس سے بھی کم مثلا آدھا دن سوئے ہوں گے مثلا ایک رات یا ایک دن کی بات چل رہی ہے مرдуغ کتنے رات سوگے ہیں لوگ لاکھ نہیں سال تین سو سال سے اوپر سوگے ہیں لوگ اور اللہ تعالیٰ ان کی پروریش کر رہا ہے یہ کون لوگ ہیں اللہ سے اخیدہ سہی رکھے تو اللہ سے اخیدہ صحیح رکھ لیں تو کیسے کیسے انعامت ہوتے ہیں اخیدہ معاملی بات نہیں ہے رب تعالیٰ سے اخیدہ یہ امپورٹنٹ بات ہے تو وہ اخیدے کا ذریعہ کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرد اور ایک عورت کی شادی کرانا ہے اخیدہ کرانا ہے تو ویلڈنگ تو نہیں ہوتی گھٹی بھی نہیں ہوتی تو کیا ہوتی نکاح ہوتا تو اللہ سے اخیدہ دروس کرنے کا طریقہ کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تین سو سال کے بعد کیا ہوا دوسرا بادشاہ ہے وہ بہت ایماندار تھا نیکوگار بادشاہ وہ جو انہا اللہ تعالیٰ کو حجت روہ ماننے والا تھا اب وہ جو بادشاہ آیا مگر خوم میں کیا پرابلم آگئی مرنے کے بعد زندہ کرنے میں پرابلم آگئی وہ لوگ بلے مرنے کیا زندہ نہیں ہوتی خیامت نہیں آتی تو خیامت کا انکار کرنے لگے اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا انکار کرنے لگے خوم اب وہ بادشاہ بڑا ایمان والا تھا وہ بادشاہ دعا کرتے رہا اللہ تعالیٰ میلے نے کوئی آستہ بتا دے تاکہ میں اپنی خوم کو سمجھا سکوں کہ مرنے کے بعد اٹھانا ہے اٹھنا ہے مرنے کے بعد اٹھائے جائے گا خیامت آئے گی مگر کیسا بتے تو کوئی دلیل نہیں روتا تھا بادشاہ خوم کے لئے روتا تھا اب تین سو سال ان کو اس لئے سلایا گیا دیکھو ایمان والے جو ہوتے ہیں اخیدے والے ہوتے ہیں ان لوگ بھی ان کے لئے بھی ان کی زندگی میں روشنی ہوتی ہے ان کی زندگی میں بھی نور ہوتا ہے اور ان کی زندگی اور ان کے سونے اور ان کے اٹھنے سے بھی دوسروں کی زندگی میں بھی نور آجاتا ہے اخیدے اچھا رکھنے والوں کا سونا بھی دوسروں کے لئے نور ہے اخیدہ اچھا رکھنے والوں کا اٹھنا بھی دوسروں کے لیے نور ہے سو کے اٹھے تو لوگوں کی زندگی بدل جاتی کام کرے تو کیا ہوتا ہوں گا سنجھو اخیدہ رکھنے والے سو کے اٹھے خالی تو دوسروں کی زندگی بدل جاری تو تین سو سال کے بعد اب یہ لوگ اٹھنے کا ٹیم آ گیا تو ایک چروہ جو ہے نا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ بھی دزام کر رہے ہیں بکنیاں چلا دے جا دے غار کے پاس آیا پھر یہ دیوار کیسی ہے تین سو سال تک تو دیوار گودی ہو جاتی نا اتنے والا کچھ ہوں گا توڑا جیسا ہی توڑا اصحابِ قیب کو دیکھ کے پریشان ہو گیا اللہ تعالیٰ ان کی کروٹ بھی بدل رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کروٹ بھی بدل رہے ہیں کروٹ بدل رہے ہیں دھیمک نہیں لگی چونٹیاں نہیں لگی چوہے نہیں آئے ادھر اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے ان کے کپڑوں کی بھی حفاظت کرے ان کے بالوں کی بھی حفاظت کرے اللہ تعالیٰ ان کو رس پہنچا رہی کیسا پہنچا سورہ کہف میں پڑھو اصحابہ کہف کا خصہ ہے سورہ کہف اسی کے نام تھی پھر ہم پریشان ہوگئے پھر ہمیں کیسا ملے گا پھر رس اصحابہ کہف نہیں پڑھے اور اصحابہ کہف سورہ کہف کا یہ ہے کہ دجال کے فتنے سے بچنے کا ذریعہ بھی ہے شروع کی جو آیتیں جو روز تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ کرنے گا تو وہ جو آنا چروہ گیا دوڑا دیکھا بھا گیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا اٹھنے کے بعد آپ اس نے بات کریں بلے کہ اب بھوگ لے اب بھوگ لگی ان کو تین سو سال کے بعد تین سو سال کے بعد بھوگ لگی ان کو اٹھنے کے بعد جب تک اللہ تعالیٰ ان کو کھانا کلا رہے بلے جا کے ایک جنہ کھانا لے گا ایک جنہ کو بھیجے دیکھ کے جانا دکیا نوس جو آنا ہمارے پیچھے لگے بھائے اب انہوں وہ پہلے کے پیسے لے لکے پہلے کے پیسے تین سو سال قرآنے پیسے لکے جب گئے جب ماں پر جو ہے نا دکان والے کو پیسے دیئے پریشان لوگاں تو بہت دیندار دکھ رہی ماحول پر اچھے اندکرہ کفر کا ماحول ختم ہو گیا شرک کا ماحول ختم ہو گیا یہ تو ایمان کی زندگی علمہ جی رہی ایک راب نے ایسا چنجز ہو گئے اب انہوں سمجھنے نہیں آگے پہلے گئے بھائی کھانا لے کے پہنچتے واپس غار میں کھانے کے لئے جب پیسے دیئے ان بھلا یہ پیسے کہاں سے لے گیا کہاں سے خزانہ مل گیا آپ کو کہاں سے خزانہ مل گیا یہ پیسے میرے ہیں یہی پیسے ہم استعمال کرتے ہیں یہ تو پیسے خزانے کے دکھ رہے ہیں تین سو سال پرانے پیسے ہیں دکیانوس کدھر ہے بادشاہ دکیانوس کون ہے تین سو سال پرانے والے بادشاہ وہ کون پیچھانیں گے آج سے تین سو سال پہلے ہندوستان پر کس کی حکومت یہ معلوم ہے بادشاہ مگر جو بادشاہ بار بار چینج ہوتے رہے تھے نہیں بتا سکتے انہوں نے بلا یہ دکیانوس کی بات کر رہی ہے تو تین سو سال پرانے تھا ایک حکومت والی پولیس کو بلا ہے وہاں کے جوانا حکمرہ کو بلا ہے بولے کہ یہ دیکھو اس طرح کا محجرہ ہے کوئی جوانا پرانا خزانہ ملائے گئے اور دکیانوس کی بات کر انہوں نے بولے دیکھو ہم دکیانوس کی درباری تھے ہم بھاگ کے غار میں گئے میرے ساتھی وہاں پر ہے آپ چل کے دیکھ لو یہ کوئی خزانہ نہیں ملائی یہ ہمارے پیسے ہیں ہم اسی سے چیزیں خریدتے ہیں ہم ابھی سو کے اٹھیں انہوں نے بولے کہاں چلو پولیس پوری آئی دیکھے تو کیا ہے خزانے وہاں پر دوسرے لوگ بھی ٹھہرے ہیں وہاں پر وہاں پر جو نا وہ جو تختی تھی وہ دیوار گر گئی تھی نا وہ تختی باہر آ گئی تھی وہ تختی پولیس کو ملی پولیس نے وہ تختی پڑھ کے پورا ماجرہ معلوم ہو گیا کہ یہ دکیانوس کے زمانے کے تھے یہ ایمان والے تھے یہ تین سو سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا یہ بادشاہ کو پتا چلا بادشاہ فوری وزیروں کو درواریوں کو لے کے آ گیا سب پورا تختی وغیرہ سب کو دیکھا سجدے میں گر گیا اس کی دعا خبول ہوگا تو بات کیا ہے جو دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ خبول کرے بندہ مانگے ان کا دیر ہو سکتی ہے مانگتے رہے مانگتے رہے دعا مانگتے رہے دعا سے نہیں اٹھنا ایک دعا کے اوپر ایک بات پہلے بھی آئی ہے مگر پھر سے کہتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرے دعا کرے ایک چلی فیرون بھوستہ رہا تھا بچوں کو مار دیرا تھا عورتوں پر ظلم کر رہا تھا بہت تنگ کر کے رکھا ہوا تھا اللہ تعالیٰ اس دعا اللہ تعالیٰ اس کو پرباد کرتا اس پر عذاب مانگتا اللہ تعالیٰ وہی بیجے اے موسیٰ علیہ السلام ہم نے آپ کی دعا خبول کر لیے ہم اس کو جو نا پرباد کرتے ہیں اب اللہ تعالیٰ کنفارم بھی کر دیئے دعا بھی ہو گئی کنفارمیشن بھی آگئی دوسرے دن اٹھ کے دیکھے تو اللہ تعالیٰ نے خبول کر لیا ایک ہفتہ ہو گیا اللہ تعالیٰ کی دعا دعا اللہ نے خبول کر لیا فرشتہ کو پیچھ کے کنفارمیشن آگئی موسیٰ علیہ السلام پھر سوان نہیں کرے ایک مہینہ ہو گیا ایک مہینہ ہو گیا وہی حرکتیں ہیں اس کی ایک سال ہو گیا اپنے خامج بٹھتے ایک سال خامج بٹھتے مولا بولتے ایک سال دو سال ہو گیا موسیٰ علیہ السلام حالانکہ اللہ سے کلام کرتے کوہی دور پہ جا کے پھر نہیں پوچھے مولا آپ بولے تھے نا اس کو برباد کرتے بلکہ ایک سال ہو گیا نہیں ہوا مولا بھول گے کیا ایسا تو نہیں بولے اگر ہم اجھے تو بول لیتے دو سال ہو گئے تین سال ہو گئے چار سال ہو گئے پانچ سال دس سال بیس سال تیس سال چالیس سال کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کرے کتنے سال کے بعد تو موسیٰ علیہ السلام کیسا ہے تو یہ ہمیں نصیت ملتے بعد وقت اللہ تعالیٰ وہ نہیں عطا کرتے کچھ اور عطا کرتے بعد وقت پہ اللہ تعالیٰ کچھ اور بھی عطا نہیں کرتے جبی بھی عطا نہیں کرتے وہ دعا کو اٹھا کے رکھ لیتے خیامت کی دن عطا کرتے اور جو دعا خیامت کی دن جو بندہ دعا کرا اس کو دنیا میں نے ملی وہ جب دعا اس کو جو اللہ تعالیٰ عطا کریں گے وہ دیکھ کر بولے گا کاش میری کوئی دعا دنیا میں نہیں خبول ہوتی سارے میں کوئی آخرت ملتے اتنے اچھے نہیں مٹے تو یہ طریقہ ہے دعا کا تو دعا جو ہے نا کر کے پریشانی ہونا دعا دعا کیا ہے آجیزی ہے دعا کیا ہے فخیری ہے دعا کیا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے مگر ہم کیا کرتے دعا نہیں کرتے ہم آرڈر کرتے مالا یہ دے دے کہ انہیں دیا آرڈر کر رہے ہیں وہ ہم دعا کر رہے ہیں آرڈر کر رہے ہیں آرڈر کر رہے ہیں تو ڈیمینڈ کرتے دعا کرنے والا دیمینڈ نہیں کرتا آجیزی کرنے والا آجیزی کرتے رہے ہیں ہماری دعا کیسی ہے آج کی ہم آرڈر کرتے ہیں مالا اللہ ہوا اللہ حفاظت کرے تو ہم آرڈر نہ کریں ہم بندے بن کے رہے ہیں ہم جو ہے نا ہوتل میں جا کے آرڈر کرتے نا ویسا آرڈر نہ کریں ابھی تک کھانا کیوں نہیں آیا ابھی تک یہ کی گنیا آیا یہ نہیں ہوتا ہم دعا کر رہے ہیں آجیزی ہے فخیر بن کے رہے مولا جب چاہے جب اتا کر مولا کی مرنی تو اصحابِ قحف تو یہ کیا ہوا اصحابِ قحف سے یہ پتا چلا کہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہوتے مرنے کے بعد زندہ ہوتے خیامت آئے گی تو سارے لوگ جو اس اخیدے کا انکار کر رہے تھے انہوں نے ایمان لے کے آیا کہ مرنے کے بعد بھی زندگی ہے پھر اصحابِ قحف جو انا واپس چلے گئے اور اصحابِ قحف سو گئے اور خبر آتی ہے کہ جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو اصحابِ قحف دوبارہ اٹھیں گے پھر سے اور امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ مل کر مخابلہ کریں گے دوسروں کا امام مہدی علیہ السلام کا ساتھ دیں گے پھر اصحابِ قحف پھر اٹھیں گے تو بات کیا ہے اچھے اخیدے رکھنے والے کہاں کام کر رہے ہیں دیکھو یہ بتایا جا رہا ہے تو اخیدہ امپورٹنٹ ہے تو اخیدہ اچھا کیسا ہوگا اللہ تعالی سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ رشتہ اچھا ہوگا کیا رشتہ ہوگا مولا تو حاجد روائے میں حاجد مند ہوں تو پاننے والا ہے میں پاننے والا ہوں تو مالک ہے میں مملک ہوں تو غنی ہے میں فقیر ہوں تو مالک ہے میں مہدیج ہوں یہ اس طرح کا اخیدہ بنے گا جب اس طرح کا بنے گا اللہ کو حاجد روائے مان جائے گا ماننا بھی ہے اور اس کو جاننا بھی ہے اس کو دیکھنا بھی ہے اور اس پر ٹکنا بھی ہے اللہ حاجی طرح ہے اللہ پان لے والا ہے ماننا پھر اس کو جاننا جانے کے کیسے جانے کے لیے کیا جائے علم و عرفان چاہیے جو جانے اس کو دیکھنا اور جو دیکھے جو مانے جو جانے جو دیکھے اس پہ ٹکنا اس کا عمل کرنا جب یہ کریں گے اخیدہ درست ہو تو اخیدہ درست کرنا یہ معاملی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے رشتہ درست کرنا ہے ایک میاں بھیک ہے اگر رشتہ خراب ہے تو کیا ہوتی تلاق ہو جاتی جو بھی جو بھی گڑ جوڑ صحیح نہیں ہوئے توٹ جاتا ہے وہ تو اسی طرح سے اگر رب تعالیٰ کا اور بندے کا اخیدہ صحیح نہیں ہے رشتہ صحیح نہیں ہے تو اس کو پرابلم ہوگی اس کو دنیا میں بھی پرابلم ہوگی آخرت میں بھی پرابلم ہوگی تو ہم نے دیکھا کیا دیکھا اخیدہ اچھا رکھنے والوں کا انجام کیسا ہوا ہے کہ وہ بھی نور رہے اپنی زندگی میں ان کے اندر بھی نور رہے اور جو ان سے ملاقات کر رہے ہیں ان کی زندگی میں بھی نور آ رہا اور جو اخیدہ برا رکھے کون تھے یہ یہ جو دستخان کا انکار کرے تو ان کے ساتھ کیا ہوا ان کو عذاب آیا ان کو سور بنا دیا اب مسنوی شریف میں ایک زامپل لیتے ہیں ایک نہر ہے مولانا جلال ادیر رومی رحمت اللہ مسنوی شریف میں ایک زامپل لیتے ہیں ایک نہر ہے نہر میں پانی ہو اوپر اچھا پانی نظر آ رہا اور نہر کے تل میں پورا گوبر ہے تل میں کیا ہے پورا گوبر ٹویلیٹس پورا تل کے اندر ہے اور اوپر پانی نظر آ وائٹ پانی نظر آ رہا اب اس کی مثال کیسی ہے اس کا اخیدہ خراب ہے اور عمل اچھے کر رہا تو وہ کیسا ہے گوبر کے اوپر وائٹ پانی لیتے ہیں بن اوپر اچھا دیکھ رہا نیچے گوبر ہے نیچے نا ٹوالٹ لے لو پر کا لیلت ہے لے لیتی کیوں لیتی کہ وہ اندر گوبر ہے تو اخیدہ خراب اخیدہ جو ہے وہ گوبر کی طرح ہے اور اس کے گوبر رکھ لے کے اپنے عمل پر لگے ہوئے عمل کے پر فوکس کر رہے ہیں عمل 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 ساتھ میں اخیدہ کو بھی درست کرنے ہیں اخیدہ درست نہیں ہوا تو مشکل رہا ہے اب دیکھیں اخیدہ جو درست ہو جاتا ہے اور درست نہیں ہوتا ہے اب ظاہر میں کیسا ہے جیسا کہ ابھی پانی کی مثال تھی اوپر پانی ہے نیچے گوبر ہے یعنی عمل اچھے ہے نیچے اخیدہ خراب ہے اس کے اور ایک مثال دیتے ہیں مسلمی شریف میں ایک باشا تھا وہ باشا جو نا فنون کا بہت فنون کے ماہرین کا بہت خدردان تھا فنون مطلب جو فن دکھاتے ہیں جو آٹ جو سکلز دکھاتے تھے وہ سکلز کو بہت خدر کرتے ہیں تو سب دربار دربار میں اس کے پورے فنون کے جتنے ملک میں جتنے فنون کے لوگ تھے اچھے اچھے فنون والے اپنے دربار میں رکھا رہے ہیں تو ایک بندہ اور ایک تھا وہ فن کا دعویٰ یہ کرتا تھا کہ میں بھیز بدل گیا تو کوئی پیچھانتے نہیں مرے مگر جب ہی بھی بھی بھیز بدل گیا تھا باشا پیچھان لیتا تھا اب اس کی جو نا جوب خطرے میں تھی اس کی کہ جب ہی بھی میرا میرا فن یہ ہے میری سکل یہ ہے کہ اگر میں بھیز بدلو تو باشا نہیں پیچھانتا مگر جب ہی بھی کوئی ایسا کام کرتا تو باشا پچھا لیتا آیا تم ہی جنہا بول کے بول کے اب ایک بار باشا خیرات کر رہا ہے ان فخیر بن گیا ہے جب اس کے پاس آیا باشا بولا تم ہے ادھر آ جاؤ بول کے بولا میں پریشان یہ تو مسئلہ ہو گیا باشا بلا کے بولا دیکھو تم ایک بار بھی تم پرفارمنٹ نہیں دکھائے تم جب ہی بھی پرفارمنٹ دکھائیں میں نے وہ پکڑ لیا اب تم پرفارمنٹ نہیں دکھائیں گے تو تمہا کوئی درمہ سے نکال دیں اگر تم دکھائے تو میں تمہا کوئی موہ مانگا انعام دوں گا نیکش پرفارمنٹ جو آنا بیش دونا چاہیے اگر پکڑے گئے درمہ سے نکال لے تم اگر اچھا کرے تو موہ مانگ گیا انعام دوں گا ان بولا ہے تو اب آخری چانس ہے ہی لاسٹ وارننگ ہے ٹھیک ہے بولا آئیں ٹھیک ہے بول کے نکلا میں جو دروازہ تھا شہر کا شہر کے دروازے پہ ایک اولی اللہ کا لباس پہل لے کے شہر کے دوازے کے پاس بیٹھ گیا تو اب ذکر کر لیتے ہیں اللہ 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 اب یہ ظاہر کو ظاہر کو سما رہا ہے اندر ابھی اندر اس کا کیا ہے برا بادشاہ کو ایمپریس کرنا ہے بادشاہ سے نام لینے اب لوگ لانکے ہیں اور ذکر کر رہا ہے بلکہ لوگ لانکے کھانا دیئے یہ دیئے یہ نہیں چاہیے میرا لوگ بلی یہ تو بڑا اللہ والا دکھرا کھو بھی نہیں لے رہا کسے بھی مشہور ہوتے گیا لوگ بہت لوگ آنے گئے اس سے ملاخت کے لیے وہ لوگ بھی ساتھ ذکر کرنے لگے بہت شہرت ہو گئے ایک دم سے اب شہرت ہو گئے وہ بادشاہ تک پہنچ گئے کہ بادشاہ کو خبر ہوتی نا خبریاں پہنچا دیا کہ ایک جناح آیا ہے بڑا اللہ والا ہے اور لوگ اس کی خدر کر رہے ہیں اور جو ہے نا کسی سے کچھ نہیں لیتا تو بادشاہ نے کہا کہ چلو لوگوں سے نہیں لیا نا کچھ توفے میری طرف سے لے گئے تو اپنے وزیروں کو بھیجا جا کے توفے دیکھے وزیراں توفے لے گیا ہے جو بلا یہ نہیں چاہیے بس میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں واپس کرتا ہوں بادشاہ کو معلوم آگے اتنے بڑے توفے واپس کر دیا ہیں تو بادشاہ والا ملاخت کرنا ملاخت کرنے کے لیے اور زیادہ توفے لے گیا ہے بادشاہ ملاخت کرا توفے پیش کرا یہ دنیا کو ہم ٹھوکر میں رکھتے ہیں آپ ملاخت کرنے کے لیے ملاخت کر لینا اور چلے جانا دنیا کو جنام ٹھوکر پہ جوتی کی ٹھوکر پہ آیا ہے بادشاہ بڑا امپریس پہ آئی ہے تو بڑا اللہ ہے بھائی زیادہ بولیں گے تو ناراض ہو جائے گا اللہ تلہ ناراض ہو جائیں گے بلے ٹھیک ہے جیسا آپ کی مردی بکتے توفے لے لے کے واپس جا رہا تھا بادشاہ کو نا بادشاہ سلامت بلے ہاں پلے چی جی حضور پیشانی آپ میرے کو میں کون ہوں نہیں آپ تو ابھی پیشنا نا آپ تو اللہ والے ہیں ہاں ہوں بہن نکال گے بھولا ہمیں آپ کا دروہ ہو جائے دیکھیں آپ میں کو نایے پیشان چکے بڑا بولتے تو اٹے میں تو ایک چھوٹا مٹا اینام ددتا ہوں تو اٹنے توفہ کو رجیک کر دیا گلیلہ تھا میرے اینام تو اتنا زیادہ پڑا نہیں ہوگا گلے ایکٹنگ پوری کرنی تھی ہو لیا کی حکر میں اس کو ٹھوکر نہیں مارتا تو ایکٹنگ پوری نہیں ہو دی تھی جو اللہ والے دنیا کو ٹھکر پر رکھ دے پوری ایکٹنگ کرنی تھی میرے اور میں اب آپ کی دروار میں نہیں آتا میں صرف ظاہر کو سوارا تو اللہ نے مجھے اتنی عزت اپنے اب میں اپنا دل اللہ سے جوڑ لوں اب میرا آخیدہ اللہ سے جو نا رابطہ صحیح کر لوں تو اللہ تعالی میں کوئی کیا کیا نوازے کا میں کوئی آپ کے دروار کی ضرورت دی ہے بھائی بھائی سلامت بھائی آپ کو یہ بتانا تھا کہ یہ میں نے کام کر لیا آپ جائیں میں دروار میں نہیں آ رہا تو بات کیا ہے اس نے صرف ظاہر کیا تو اس کو اتنے پیدا ہوئے مگر ان دیکھ کے بولا کہ ظاہر تو جو نا دھوکہ دینے کے لئے تھا اللہ کو تو دھوکہ نہیں سکتے تو اخیدہ درست کرنا اب ان کام میں لگ گیا اب تو زبان سے اللہ اللہ کرنے والا تھا ان اب وہ دل سے بھی اللہ اللہ پکارنے والا بن گیا اب باشا کو خوش کرنے کے لئے نہیں اللہ کو خوش کرنے کے لئے تفسیریں نئی میں آتا ہے گوش کے بہت سارے دشمنوں گوش ہوتا ہے چیل بھی اس کی دشمن ہوتی ہے بللی بھی دشمن ہوتی ہے کتا بھی دشمن ہے چوبا بھی دشمن ہے گوش کے بہت سارے دشمن تو اس کی حفاظت زور انسان کے اندرے گوش ہوتا ان تو اس کو تو جو نا چکن بٹن کی طرح تو نہیں انسان ہے گوش ہے مگر انسان گوش ہے تو شیر کے سامنے آسکتا ہوں یہ گوش یہ پر آئیں شیر کے سامنے گیا تو شیر بولتا ہوں بٹن فرائیے بولتا ہوں بٹن فرائیے لے لے گے بٹن کڑائیے بولتا ہوں تو شیر کے سامنے آتا ہے کیونکہ گوش کی حفاظت ضروری ہے تو ابن کیا کرتے ہیں شیر سے حفاظت کر تو یہ بتا کے آپ فرما رہے ہیں گوش کے بہت سارے دشمن ہیں اور گوش کی حفاظت ضروری ہے اسی طرح سے ایمان کے عقیدے کے بھی بہت سارے دشمن ہیں ان سے بھی ایمان کی حفاظت ضروری ہے ایمان لانا پھر ایمان کی تجدید کرنا اور پھر ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے خبر تک جانا ہے خبر تک پہنچے تک ایمان کی حفاظت کرنا ایمان لانا بھی ہے اور ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے کہاں تک جانا ہے خبر تک جانا ہے ایک اور واقعہ ایک اور واقعہ سور نمل حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام سلیمان علیہ السلام وادی نمل سے گزر رہے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام وادی نمل سے گزر رہے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام ابھی نمل مطلب چونٹیوں کی عبادی تھی ہو چونٹیاں تھی بہت سارا ابھی کئی میل دورے سلیمان علیہ السلام چونٹیوں کی جو سردار تھی جو ملکہ تھی اس نے بولا کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے بے دیہانی میں بغیر جانے کے وہ شاید ہمیں خندل کے چلے جائیں تم لوگ اپنے بلوں میں چلے جاؤ جان بوجھ کے نہیں بغیر جانے کیونکہ چونٹیاں ہیں نا نہیں دیکھ سکیں تو خندل کے چلے جائیں گے تو تم لوگ جو ہے نا اپنی بلوں میں چلے جاؤ تو سلیمان علیہ السلام اس کی بات سنیں اور سن کے مسکر آئیں کیا بولے چونٹی کا آخیدہ کیا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کے ساتھ جو لشکر مومنین کا وہ کسی پر جان بوجھ کے ظلم نہیں کرتے بغیر دیکھے غلطی سے ہو سکتا ہے یہ خندل دے ہم ہوں تو اللہ تعالیٰ کو وہ آخیدہ پسند آیا سلیمان علیہ السلام کے ساتھ جو چونٹی کا آخیدہ تھا تو چونٹی کا آخیدہ صحیح تھا تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل لازل کر دی سورہ کا نام کیا ہے سورہ نمل ہے چونٹی والا سورہ کہ چونٹی کا آخیدہ اچھا تھا چونٹی کا آخیدہ اچھا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے سورہ کا نام سورہ نمل لکھ دی کتے کا آخیدہ اچھا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کتے کے سٹنگ پوزیشن کو بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اب ایک آخری جو ہے نا سورہ آدیات کو دیکھتے ہیں سورہ آدیات میں گھوڑوں کا واقع ہے اللہ تعالیٰ گھوڑوں کی خسم کھا رہے ہیں اگر آخیدہ جانوروں کا ایمان والوں سے اچھا ہو تو اللہ تعالیٰ کو وہ جانور پسند ہے اگر انسان ہو کر اس کا اخیدہ اچھا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کو وہ انسان پسند نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لئے وہ جانور سے بترے ہو حالانکہ انسان ہوگا اخیدہ جانور کا ایمان والوں کے ساتھ ہوگا تو اللہ کو جانور پسند ہے وہ کتہ پسند ہے وہ چوٹی پسند ہے اللہ تعالیٰ کو آپ یہاں پر گھوڑوں کی بھی خزم کر رہے ہیں سوری آدھیات میں یہ گھوڑے کس کے ہیں صحابہ اکرام کے گھوڑے تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارسین کے گھوڑوں کو پسند کر رہے ہیں اور گھوڑوں کی عادتیں بتا رہے ہیں ان کی عادتیں بتا کے خسم کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ خسم کھا کے انسان کو مخاطب ہو رہے ہیں گھوڑوں کی خسم کھا کے انسان کو بڑھ رہے ہیں کتنی بڑی بات ہے خسم گھوڑے کی کھا رہے ہیں اشرف المخلوقات کو بڑھ رہے ہیں کہ نجسیت حضل کر کیوں وہ گھوڑے کس کے وہ معاملی گھوڑے نہیں ہیں وہ صحابہ اکرام کے گھوڑے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کے گھوڑے ہیں اگر گھوڑے وارثین سے نزبت رکھیں تو اللہ کو گھوڑے مضبوط گھوڑے محبوب اور انسان ہوتے ہوئے اگر اخیدہ غلط ہو جائے تو جانور سے بنتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ اب سوری آدھیات میں اللہ تعالیٰ فرمارے بسم اللہ الرحمن الرحیم خسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہاپتے ہوئے دوڑتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ہاپنے کا ذکر کر رہے ہیں جو گھوڑے دوڑتے ہیں تو ان کو ہاپتے ہیں تو ہاپنے کا بھی ذکر کر رہے ہیں خسم کر رہے ہیں خسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہاپتے ہوئے دوڑتے ہیں پھر پتھر پر ٹاپ مار کر آگ جھاڑتے ہیں ان کے ختموں کا بھی اللہ تعالیٰ خسم کر رہے ہیں کہ جب گھوڑے دوڑتے ہیں تو جب پتھر پر ان کے ٹاپ لگتے ہیں ان کے پیر لگتے ہیں تو چنگاریاں نکلتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان گھوڑوں کے ٹاپ سے نکلنے والی چنگاریوں کی خسم کار ہے کیوں گھوڑے وہ کیسے گھوڑے وہ وہ صحابہ اکرام کے گھوڑے وفادار گھوڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارسین کے وفادار گھوڑے ہیں پھر صبح صویرے دشمن پر دعویٰ کرتے ہیں تو یہ گھوڑے کیسے صبح رات بھر دوڑ کر صبح صبح دشمنوں پر گھوڑ جاتے ہیں پھر اس وقت گرد غبار اڑاتے ہیں گرد غبار جو اڑا رہے ہیں اس کی بھی خسم کھا رہے ہیں دشمن کی فوج میں جا گھوڑتے ہیں بے شک انسان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرہ ہے اللہ تعالیٰ اتنی خسم کھا کے انسان کو بڑھ رہی تو بہت ناشکرہ ہے میں نے تجھے ہر وقت پرورش کی تیری ہر جگہ پرورش کی تجھے پتہ ہی نہیں ہے تیری کونسی کونسی حاجتیں ہر حاجتیں میں نے تجھے پوری کیے تُو نے میرا کبھی شکرہ دھا نہیں کرا ناشکرہ ہے خسم گھوڑوں کی کھا کے انسان کو بڑھ رہے ہیں تو ناشکرہ ہے اور اس پر وہ خود گواہ ہے اللہ تعالیٰ کریں مجھے کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے تُو خود گواہ ہے تُو خود ویٹنے سے اس کا کہ تُو میرا ناشکرہ ہے دیکھ اپنے اندر کتنے مدیں میں نے دیئے اللہ تعالیٰ نے تک کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے تُو خود گواہ ہے تُو خود آئی ویٹنے سے کہ تُو ناشکرہ ہے اور وہ مال کی محبت میں بہت سخت ہے کیا کرتا ہے اللہ کا ناشکرہ کیوں ہے مال کی محبت ہے مال کو حاجت رہا بنا لیا مال رات میں میری پرورش ہوتی ہے رب سے پرورش نہیں ہو رہی مال سے پرورش ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کو رب نے بنایا کس کو رب بنایا مال کو رب بنا لیا تو کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب مردے خبروں سے اٹھائے جائیں گے اور جو کچھ لوگوں کے دلوں میں ہیں وہ ظاہر کر دیا جائے گا اللہ تعالیٰ تجھے اس بات کی خبر نہیں ہے تُو خبروں سے اٹھے گا جب تیرے دلوں میں جو ہوگا اس کو ظاہر کر دیں گے دلوں میں کیا تھا مال رب تھا یا اللہ رب تھا مال حاجت رہا تھا یا اللہ حاجت رہا تھا یہ ظاہر ہو جائے گا ظاہر ہو جائے گا تو اس کے اندر جو شرک چھپاوا تھا اس کے اندر جو کفر چھپاوا تھا اس کے اندر جو گوبر چھپاوا تھا اس کے اندر جو سورپن جو چھپاوا تھا وہ ظاہر ہو جائے گا اس کا سورپن ظاہر ہو جائے گا اس کا گوبر ظاہر ہو جائے گا اس کا کفر ظاہر ہو جائے گا اس کا شرک ظاہر ہو جائے گا بے شک اس دن ان کے پروردگار بے شک اس دن ان کا پروردگار ان کی حالات سے خوب واقع ہوگا اللہ تعالیٰ کہنے میں کوئی ان کی حالات سے واقع ہوگا تو کیا بات سمجھنے آئی اخیدہ جانوروں کا اخیدہ نبی کریم سجلوں کی وارثین سے اچھا ہے ایمان والوں سے اچھا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فرما محبت کرنے کی خصمیں کھا رہے اگر انسان کو بل رہے ہیں انسان کی تربیت کرنے آپ انسان کو نصیت کرنے آپ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اخیدہ درست کرنا چاہیے اسی کے ساتھ ہمیں بات تو ختم ہوں اللہ سے دعا کرتا ہوں یہ کچھ بھی کہا گیا سنا گیا بلکہ توفیق عطا فرما کہنے والے کو بلکہ توفیق عطا فرما سننے والے کو بلکہ توفیق عطا فرما ہر دو کامل میں اخلاص ادھا فرما سے قبول مالے باستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام کے لئے کھڑے ہو جائیں عارون رشید صاحب مجیب صاحب دونوں میں سے کوئی ایک جنہیں سلام پڑھئیے سلام علیکم عارون رشید صاحب سلام پڑھائیں مشاء اللہ